نمزکار دوستو سیلپ اسٹڈی یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے دوستو دلی پلیس ریکروٹمنٹ 2019 کو لے کر کافی زیادہ باتیں اوبر کر آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ سبھی لوگ دیکھ رہے ہوگے یوٹیوب چینل پر دلی پلیس ریکروٹمنٹ اور دلی پلیس اوفیسل نوٹیفکیشن اور دلی پلیس اپکمنگ ویکنسیز یا دلی پلیس فلانا ڈکڑانا کافی زیادہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو دوستو میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ دلی پلیس ریکروٹمنٹ 2019 کا آخر سچ کیا ہے ٹھیک ہے دوستو ایک چیز ہوتی ہے انٹرو ڈکٹری ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں آگے سے کس بیس پر بھرتی کی جائے گی یا ہمارے دوارہ آگے سے کس بیس پر بھرتی کی جائے گی مطلب بھرتی پرکیریا کا پریچہ دینا یا بھرتی پرکیریا کس طریقے سے ہوگی اس کے بارے میں جانکاری دینے کو انٹرو ڈکٹری بولتے ہیں ٹھیک ہے جس کے اوپر کافی زیادہ ویڈیو بنائی گئی ہے اور اوفیسل نوٹیفکیشن ایسا بول کر ویڈیو بنائی جا رہی ہے لیکن دوستو یہ کوئی اوفیسل نوٹیفکیشن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کیول انٹرو ڈکٹری جاری کی ہے دلی پولیس نے جس میں بتایا گیا ہے کہ آگے سے جتنے بھی بھرتیہ ہوگی اس میں کیا کیا ہوگا اور کیا کیا ہم نے چینجز کیے ہیں تو وہی سبھی بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تو اس میں کیا ہوگا اس میں دوستو کچھ مہتپون بدلاؤ کیے گئے ہیں جس کے اندر ایج لیمٹ ایگزام پیٹرن یہ سبھی چیزیں انہوں نے ان میں کچھ فیر بدل کیا ہے اسی کے بارے میں انٹرو ڈکٹری جاری کی گئی ہے ٹھیک ہے کوئی اوفیسل نوٹیفکیشن نہیں ہے کہ ویکنسی آگئی اور فارم کی ڈیٹ آگئی کتنی ویکنسی ہے ان کے بارے میں کوئی جانکاری اس سے علاوہ نہیں دی گئی یہ کیول ایک انٹرو ڈکٹری ہے جس میں کچھ مہتپون بدلاؤ بتایا گئی ہے کہ آگے سے جتنی بھی ویکنسیز ہوگی دلی پولیس کے دوارہ جاری کی جائے گی اس میں ایج لیمٹ کیا ہوگی اور ایج جام پیٹرن کیسا ہوگا اور کیا کیا اس میں کیا جائے گا تو دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو آج بتائیں گے کچھ مہتپون بدلاؤ جیسے کی ایج لیمٹ ایج جام پیٹرن اور کتنی پوشٹ ہے تو ان سبی کا سچ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو سیلوشٹڈی یوٹوگ چینل میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے تو دوستو یہ ہے دلی پولیس کے دوارہ جاری کی گئی انٹرو ڈکٹری ٹھیک ہے جس کا مطلب میں نے آپ کو اولیڈی بتا دیا ہے کہ کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ آگے سے کس برتی کو کس پرکیریہ سے کیا جائے گا مطلب برتی کی پرکیریہ کا آپ کو پریچے کرانا یہ انٹرو ڈکٹری کا مطلب ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیل دیتے ہیں دوستو لگ بگ 39 پیج ہے جن کے اندر کافی زیادہ چینزز اور پرکیریہ کس طرح رہنے والی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرو ڈکٹری ٹھیک ہے اس میں دوستو ہم دیکھتے ہیں تو موڈ اوپ ریکروٹمنٹ کیا ہوگا اس کے اندر دوستو اس میں پہلے نمبر پر ہوگا کمپیوٹر بیس ایکجام جو کی سو نمبر کا ہونے والا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پر آپ کا فیجیکل انڈروئنس اور میجرمنٹ ٹیسٹ ٹھیک ہے یہ کوالیفائی نیچر کا ہوگا ٹھیک ہے یہ اس میں انہوں نے دیا ہے پی ای مطلب فیجیکل انڈروئنس اور آپ کا ایمٹی مطلب میجرمنٹ ٹیسٹ پہلے کیا ہوتا تھا پہلے فیجیکل تو اسٹارٹنگ میں کر لیتے تھے اور اس کے بعد آپ کا ایکزام ہوتا تھا ٹھیک ہے لیکن یہ پرکریہ اب کی بار انہوں نے چینج کر دی پہلے آپ کا ایکزام ہوگا نمبر ایک پر اس کے بعد آپ کا فیجیکل کیا جائے گا آگے دیکھتے ہیں دوستو انہوں نے اس میں کچھ پولیسیز دی ہے ریزرویشن کی اس میں انہوں نے کیا کیا ہے اس میں دوستو پندرہ پرشنٹ سیڈول کاشٹ کنڈیڈیٹ یعنی کہ ایسی کنڈیڈیٹ کو پندرہ پرشنٹ ریزرویشن دیا جائے گا اور ساڑھے سات پرشنٹ ریزرویشن ایشٹی والوں کو دیا جائے گا ٹھیک ہے جس میں ستہائیس پرشنٹ او بیسی کنڈیڈیٹ کو دیا جائے گا سینٹرل لسٹ کے حساب سے ٹھیک ہے اور دس پرشنٹ ایکونومیکل ویکر سیکشن جو کی ابھی حالی میں کیا گیا ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں باقی یہ جو چینجز ہے یہ ہم دکھاتے ہیں آپ کو اس میں ایجوکیشن کوالیفیکیشن ٹین پلس ٹو کسی بھی سبجیکٹ سے آپ پاس ہو وہی سب چلیں گی ٹھیک ہے اس کے اندر اب کی بار انہوں نے جو گیاروی پاس کنڈیڈیٹ ہے یعنی کہ بینڈزمن بگلرز ماؤنٹین کوسٹیبل ڈرائیور ڈسپیچ رائیڈر آدھی کے لیے گیاروی جس نے پاس کی ہے وہ بھی اس میں الیجیبل مانا جائے گا ٹھیک ہے اور دوستو سیکنڈ نمبر پر جو دلی پولیس میں کام کرتے ہیں یعنی کہ پہلے سی دلی پولیس کو جوئن کی ہوگئے ہیں ان کے بچے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ ریلیشن بول سکتے ہیں وہ لوگ بھی اس میں اب کی بار الیونت پاس ہی چل جائیں گے یعنی کہ الیونت پاس والا بچہ ایلیجیبل ہوگا ٹھیک ہے پھر دوسرا بدلاؤ اس میں کیا ہے ایج لیمٹ یہ سوال آپ کے من میں کافی زیادہ اُتل پتل کر رہا تھا تو ایج لیمٹ انہوں نے اب کی بار کیا کی ہے اٹھارہ سے پچیس سال کی ایج اس میں جرنل کینڈیڈیٹ کی کر دی گئی ہے جبکہ پہلے یہ کم تھی کیونکہ کافی سمیے سے کوئی بھی بھرتی دلی پولیس کی نہیں آئی ہے تو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے یا کسی انہے قرن سے دلی پولیس نے اٹھارہ سے پچیس اور ایسٹی کنڈیڈیٹ کے لیے پانچ سال کا ریجرویشن دیا ہے جبکہ او بی سی کے لیے تین سال کا جو کی پہلے سے ہی آپ کا لاغو تھا ٹھیک ہے پھر آپ کی بات آتی ہے ہائٹ آف فیجیکل میجرمنٹ آف میل کونسٹیبل اس کے اندر دوستو ایک ستر ہائٹ اس میں کوئی چینجز نہیں ہے پہلے بھی ایک ستر تھی اور اب کی بار بھی ایک ستر ہی ہے جبکہ ایک ستر ہیل ایریاز اور آپ کے گروال گور خاصی کم ناغلینڈ اور انہچل پردیش یہ کچھ سپیسل سٹیز اور سٹیٹس ہے ان کو دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں ایک سو پینسٹ سنٹی میٹر آپ کی ایشٹی کنڈیڈیٹ کی ہے اور ایک سو پینسٹ سنٹی میٹر جو دلی پولیس میں کاری رتھ ہے ان کے بچوں کے لیے ٹھیک ہے مطلب آپ اسے کہہ سکتے ہیں سن آف ایدر سرونگ ریٹائر اور ڈیسیز دلی پولیس پرشنل ٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں چیشٹ کی چیشٹ اس نے اس میں 81 سے 85 سنٹی میٹر اور 4 سنٹی میٹر فلاو کے ساتھ یہ اس میں دیا گیا ہے جبکہ پانچ سنٹی میٹر ہیل ایریہ اور پانچ سنٹی میٹر ایشٹی اور پانچ سنٹی میٹر سن آف جو دلی پولیس میں کام کرتے ہیں یعنی کہ ان کے لیے فیجیکل میں بھی کوئی بدلاؤ ہوا ہے یا نہیں تو دیکھتے ہیں چھے منٹ میں سوڑہ سو میٹر ریس ٹھیک ہے چودہ فٹ اور تین فٹ نو انچ ہائی زمپ ٹھیک ہے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا گیا پہلے بھی یہی تھی اور اب کی بار بھی یہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب ہی جو کہ جو ہے پھر آتا ہے آپ کا جس کے اندر کوالیفیکیشن اور فیمیل کونسٹیبل کے لیے کیا ہوگا ان کے ایجوکیشن کوالیفیکیشن وہی ٹین پلس ٹو اور گیاروی پاس چل جائے گا یدی اس کا ریلیشن مطلب فادر یا مدر دلی پولیس میں کاریرت ہو ٹھیک ہے تو وہ گیاروی پاس بچہ بھی اس میں الیجیبل مانا جائے گا ٹھیک ہے فیمیل کی ایج لیمٹ وہ بھی اٹھار سے پچیس کر دی گئی ہے میں آپ کو اپنے ڈسکریپسن بوکس میں بھی دے دوں گا ماں سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر کے پورا اچھے سے پڑھ سکتے ہیں پھر آپ کا آتا ہے میزرمنٹ فیمیل کونسٹیبل ان کے لیے جو ہائٹ دی گئی ہے وہ 157 سنٹی میٹر ہے باقی 2 سنٹی میٹر کا چھوٹ دی جائے گی جو گڑوال گورخا منیپور تریپورا یا میجورم آدھی راجیوں کے رہنے والے ہیں اور 2 سنٹی میٹر کی چھوٹ دی جائے گی اسی اور اسٹی کنڈیڈیٹ کو اور 5 سنٹی میٹر کی چھوٹ دی جائے گی جن کے ماں تپیدہ دلی پولیس میں کاریہ کرتے ہو پھر آتی ہے ان کے فیجیکل کی بات آٹھ منٹ میں سولہ سو میٹر دس فٹ اور تین فٹ جو پہلے تھی وہی ہے اس میں کوئی فیر بدل نہیں کیا گیا ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں فیمیل کے لیے بھی جو فیجیکل ٹیسٹ ہوگا وہ کیول کوالیفائی نیچر کا ہوگا یہ بھی دھیان نکھے پھر آگے آپ اس میں دیکھتے ہیں کمپیوٹر بیس جو اگزام ہوگا اس کے اندر کیا بدلاؤ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کی کچھ بدلاؤ ہوا ہے یا نہیں اس میں دوستو سو نمبر کا اگزام ہوگا آپ کا جس میں سو ہی پرشن ہوگے یعنی کہ سو ہی آپ کے کوششن ہوگے پچیس نمبر کی ریزننگ ٹھیک ہے ایک نمبر کا ایک پرشن ہوگا اور آپ کی جی کے اور کرنٹ افیر پچاس نمبر کی اور نومریکل اپٹیٹوٹ پندر نمبر کا اور کمپیوٹر فنڈامینٹل جس میں ایکسل ایمیس ورڈ کمپیوٹر کمپیوٹر انٹرنیٹ اور آپ کا www یعنی کہ web browser ایٹی سیب کے بارے میں پوچھا جائے گا دس نمبر ٹھیک ہے اس میں بھی کچھ زیادہ بدلاؤ نہیں کیا گیا ہے یہ بھی سیم ہے آگے اس میں دیکھتے ہیں آگے اس میں بولتا ہے کہ یہ جو exam ہوگا question paper یہ آپ کا 10th level کا ہوگا ٹھیک ہے جس میں 30% question اور medium level 50% question اور difficult level کے جو questions ہوگے وہ 20% ہوگے ٹھیک ہے مطلب کی آپ کا جو paper ہوگا وہ 10th level کا ہوگا جس کے اندر easy level کے 30% medium level کے 50% اور difficult level کے 20% questions پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے دوستو باقی انہوں نے اس میں دیا ہے reasoning میں کیا کیا ہوگا gk میں current affair میں کیا پوچھے جائے گا numerical aptitude میں کیا پوچھے جائے گا ٹھیک ہے نا اور آپ کا computer fundamental کے اندر کیا پوچھے جائے گا یہ سب یہ آپ notice کو اسے ہمارے description box سے download کر دیکھ سکتے ہیں اچھے سے باقی پہلے کیا تھا کی بھرتی جو کرائی تھی وہ ssc نے کرائی تھی ٹھیک ہے لیکن physical جو لیا تھا وہ ڈلی پولیس نہیں لیا تھا اور آپ کا جو paper exam کرایا تھا وہ ssc نے کرایا تھا ٹھیک ہے اب کی بار بھی same ہی رہنے والا ہے آپ کا physical ڈلی پولیس ہی لے گی اور جو exam ہوگا وہ ssc ہی کرائے گا ٹھیک ہے دوستو اور اس میں جانکری کیا ہے آپ کے لئے مہتپون document certificate یہ تو same as وی ہے جو پہلے تھے یہ اس میں انہوں نے دیا ہے پی ٹی اور ایمی ٹی کنڈکٹ 3 سینٹر وزیر آباد جڑودہ کلا اور نیو پولیس لائن کینگ سوے کیمپ ڈلی جو کی پہلے بھی یہی تھے اور اب کی بار بھی یہی رہیں گے ٹھیک ہے verification of genuine of educational qualification s c h t o b c e w s certificate اور آپ کا driving license دوستو انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ آپ کا educational qualification اور s c h t o b c اور e w s کا پرمان پتر اور driving license یہ سبھی آپ کے پاس ہونے انیواریے ہیں ٹھیک ہے ان کے بینا کسی بھی پرکار کی اگر کوئی ایس اتیہ بات پائی جاتی ہے تو آپ کو وہی پر بھرتی سے نرست کر دیا جائے گا تو دوستو یہ 29 پیج کا notification جو کی 76 2019 کو publish کیا گیا ہے اس نے کافی زیادہ آپ کے من میں سوال اتپن کر رکھے تھے ٹھیک ہے مطلب کھل بلی مچائے ہوئی تھی تو آپ اسے ہماری description box سے download کرے اور وہاں سے اسے پورا اچھے سے پڑھے اور پھر آپ جانیں گے notification اور آپ intra documentary اس میں کافی انتر ہے ٹھیک ہے notification کچھ اور کہتا ہے اور introductory میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کیا کہتا ہے یہ بھرتی پرکیریا کیسے ہوگی اس کے بارے میں بتاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہ جو vacancies آنے والی ہے اس کا کوئی official notification تو ہے نہیں ٹھیک ہے لیکن جولائی سے اغست کے بیچ اس کے آنے کی پوری سمبھاونا ہے یہ لگ بگ جولائی میں آ جائے گی اگر جولائی میں گی ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو دھیان نکھنا ہے پھر جو آخری بات آپ کی آ جاتی ہے وہ ہے دوستو پوشٹ کتنی ہوگی پوشٹ کبھی کوئی official notification نہیں ہے لیکن بہت سے یوٹیوب چینل وں نے RTI لگائی تھی اور بچوں نے بھی لگائی تھی جس میں لگ بگ 48 49 کے بیچ میں ہی اس جواب میں انہوں نے بتایا کہ اتنی vacancies آنے والی ہے تو دوستو لگ بگ 5000 پوشٹ دلی پولیس کی نکلنے والی ہے جس کے اندر male candidate اور female candidate ٹھیک ہے انہ کے لئے لگ بگ 5000 پوشٹ دلی پولیس جولائی یا آگست میں اس برتی پر کیلئے کو شروع کرے گا تو آپ اس حساب سے اپنی تیاری رکھے باقی اس introductory کو آپ ایک بار ہمارے لنکس سے جرور دیکھے کیونکہ اسے پڑھنے پر ہی آپ کو پتہ لگے گا کی کیا بدلاؤ اس میں کیے گئے ہیں ٹھیک دوستو تو دوستو اگر ہمارے دوارہ دی گئے جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک تو جرور کر دیجئے گا باقی دوستو اسے سیئر بھی کر دیجئے گا اور سبسکرائب تو کر ہی لیجئے گا ٹھیک ہے دوستو تو آج کے لئے ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی کچھ اگلی نئی بات پر یا کسی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ دھنیواد